السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگ کا خیر مقدم ہے اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 145 سورہ نمبر 11 سورہ حود پارہ نمبر پارہ اور آیت نمبر 61 چلی شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر گیا تو دو عظیم رسول کا ہم لوگ جو ہیں واقعہ پڑھ چکے حضرت نوع علیہ السلام کا اور حضرت حود علیہ السلام کا اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کا یہ تین عظیم رسول ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئے لیکن بار بار ان کا کیوں ذکر آتا ہے کیونکہ یہ لوگ جزیرہ نمہ عرب میں ہی مختلف مقام پہ آئے تھے ان کی اسٹوری عرب کے بچے بچے کچھ نہ کچھ جانتے تھے تو انہی کا حوالہ دے کر کے انہوں کو نصیحت کی گئی وَإِلَا سَمُودَا تو یہاں پہ محضوف ہے کہ اَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجا سمود کے طرف یعنی قوم سمود کے طرف ہم نے بھیجا اَخَاہُمْ حُدَا انہی کے بھائی سالح کو یعنی سالح علیہ السلام کس قوم کے فرد تھے قوم سمود کے قالا انہوں نے کہا یا قوم ہے اے میری قوم کی لوگوں اُعْبُدُ اللَّهِ عبادت کرو اللہ کی مَا لَكُمْ تم لوگوں کے لئے نہیں ہے مِنْ الَاہِنْ کوئی بھی الَاہ غیرُهُ اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ تم لوگوں کا کوئی بھی حقیقی الَاہ نہیں ہے هُوَا أَنشَعَكُمْ مِنَ الْعَرْز وہی اللہ نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے کم تم لوگوں کو پیدا کیا ہے مِنَ الْعَرْز زمین سے یعنی مٹی سے وَسْتَعْمَرَكُمْ اور تم لوگوں کو آباد کیا ہے فیہا اس زمین میں تو فَسْتَغْفِرُو تو اسی سے جہاں بخشش طلب کرو سُمَّةُ بُوِلِهِ اور اسی کے جناب میں پلڑ جاؤ اسی کے بندہ بن جاؤ اِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيبٌ پیشک میرا رب بہت قریب ہے اور دعاوں کو سننے والا بھی ہے یعنی یہ جو ہے کم علم لوگوں کے ذہن میں یہ بھی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ہستی ہے بہت بڑی ہستی ہے بہت بڑی ہستی ہے اسی طرح جہاں وہ لوگ سہتے تھے کہ ہاں اللہ کو مانتے ہیں لیکن بہت اوپر کی ہستی ہے ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں تو ہم لوگ اس کی بات کہاں پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نئی نئی اِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ تمہارا رب بہت قریب ہے اس کی شان ہے عظیم لیکن ہے بہت قریب اب مجیب ہر ایک کی بات سنتا ہے اس کے لئے بیچ میں کسی پادری پندت پیر کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے صدق دل سے استغفار کرو اور اپنا مطالبہ رکھو فوراں قبول ہو دو تو صالح علیہ السلام کی دعوت کا جواب کیا ملا قَالُو قومِ سمودھ نے کہا یا صالح اے صالح قَدْ كُنْتَ فِيْنَ مَرْجُوًا یقیناً تو تھا ہمارے درمیان امیدوں کا مرکز قبل حاضر اس دعوت سے پہلے یعنی تو جب جوان تھا بچپن لڑکپن ادھرپن جوانی یہ سب دے دیں تو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ تو بہت ہنہار لڑکا ہے پڑھ لکھ کر کے تو قوم کا نام روشن کرے گا گاؤں کا نام روشن کرے گا لیکن تو یہ کون سا کام شروع کر دیا کہ ہم لوگوں کو ہی سمجھانا شروع کر دیا اور پھر باپ دادا کے دین کو ہی غلط صاحب یہ ثابت کرنے لگا باپ دادا کے دین کو اور جہا چارچان لگانا چاہیے تھا تو اسی میں جہا تم جہا خامی نکالنے لگے کیا تو ہم لوگوں کو روکتا ہے اسے کہ ہم عبادت کریں اس کی جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا یعنی باپ دادا کے پرمپرا کو روکنے کی بات کر رہا تو وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّل تو بے شک ہم لوگ شک میں ہیں مِمَّا تَدُونَنَا اَلِي اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تو بلا رہا ہے یعنی توحید کی طلب بلا رہا ہے کہ سارے معبودانِ باطل کے جہاں کٹ کیجئے اور ایک اللہ کو پوجھئے تو اس دعوت میں جہاں ہمیں شک ہے اور وہ بھی شک کیسا ہے مریب جو خلجان پیدا کر دے یہ شک کی مریب جو ہے یہ سمجھے کہ یہ موصوف ہے یہ صفت ہے وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّم مُریبٍ مِمَّا تَدُونَنَا اَلَي ایسے ہیں لیکن وزن بیٹھانے کے لئے دیکھیں تخصیر مریب یہ سب یہ سلحات تو تمہاری باتوں سے تو ہم لوگوں کو شک پیدا ہو رہا ہے بہت زیادہ کہ پتا نہیں کیا بات کر رہا پڑھے لکھے تو ہو لیکن تو اسی کا حوالہ جو سالح علیہ السلام نے دیا پھر کہا قَالَ یا قومِس سالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کی لوگو ارائی تُم اچھا تم لوگوں کا کیا خیال ہے وَاٹْ اِسْ يُورِ اُپِنِنِنَ اِن كُنْتُ عَلَى بَيَّنَةِ مِنْ رَبِّ اگر میں ایک بینا پر تھا اپنے رب کی طرف سے اب یہ بینا کئی مردہ میں بتا چکا فطرتِ سلیمہ پر یعنی نیکی پر تھا میں وَاَاتَانِ مِنْهُ رَحْمَتًا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رحمت سے بھی نواز دیا رحمتِ ہدایت سے تو نورونالانور ہو گیا ایک اندر کی روشنی تھے ایک باہر کی روشنی آ گئے دونوں ملنے سے جگمگا گئے اس شخصیت تو اب یہ دو دو روشنی اللہ تعالیٰ نے دو دو رحمت یعنی ایک بینا جو فطرت دے کر کے مجھے پیدا کیا تھا وہ فائل صحیح سالم ہے اور اوپر سے ایک اللہ تعالیٰ نے جو روشنی دے دیا فَمَيَّنْ سُرَنِي مَنَ اللَّهُ تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں اِنَ سَيْتُو اگر میں اس کی نافرمانی کروں اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں باپ دادا کے ہی رسم و رواج کے فالو کرنا شروع کر دوں اور اللہ کی بات نہ منوں تو پھر اللہ تعالیٰ جب مجھے پکڑے گا سزا دے گا تو مجھے کون بچائے گا فَمَا تَزِیدُونَنِ غَيْرَ تَخْصِير بس تم لوگ زیادہ نہیں کر رہا میرے لئے مگر خسارے میں تو اس لحاظ سے صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا اب ان لوگوں نے یہ ریکویسٹ کیا کہ اچھا آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے یہ دعوت دے کے بھیجا ہے تو آپ کوئی نشانی دیجئے انشانی جو ہم لوگ بولتے ہیں وہ کر کے بتائیے یا تو یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں سے گابن اونٹنی برامت کر کے بتائیے آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ عَلَى كُلِّ شَيْنِ قَدِیرَ ہے ہر چیز پر قادر ہے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ پہاڑ سے جہے گابن اونٹنی برامت کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کر سکتا ہے تو کر کے بتائیے دعا کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں پوری کر دیتا ہوں تو گابن اونٹنی برامت ہو گئی سمجھے تو ویا قومیں تو اور انہوں نے کہا یعنی صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگو حاضحی ناقت اللہ یہ جو ہے تمہارے سامنے یہ اللہ کی اونٹنی ہے اب سب تو اللہ ہی کو اونٹنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اسپیشل اونٹنی ہے جیسے مسجد سب اللہ کا گھر ہے لیکن خانِ کعبہ وہ خصوصی گھر ہے اسی طرح سب اونٹنی اللہ ہی کو اونٹنی ہے لیکن یہ جو تمہارے ریکویسٹ پر دیا گیا ہے یہ ناقت اللہ اللہ کے اونٹنی ہے لکم تمہارے لئے کیا ہے آیتن بطور نشانی تو اب کیا ہے فضروحہ تو پس تم لوگ اسے چھوڑ دو تاکل فی ارز اللہ تاکہ یہ کھائے پیئے اللہ کی زمین میں چرنے تھے اس کو چارہ کھیت کھلیان میں اولا تمسوہ بسوئن اتن لوگ اسے ہاتھ نہ لگانا بری نیت سے ایسے پیار سے سہلانے اولانے کے لئے ہاتھ اتھ پھیرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بری نیت سے یہ برائی کی ارادے سے اس پر ہاتھ مت پھیر دینا ورنہ کیا ہوگا وَيَا خُزَكُمْ عَزَابٌ قَرِيبٌ فوراں عذاب تم لوگوں کو پکڑ لے گا یہ ایسا کرائم ہوگا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تمہارا ڈیمانڈ کیا ہوا موزہ ہے اور اس کو تم ہاتھ لگاؤگے تو تم پر ہاتھ پڑ جائے گا لیکن وہ لوگ جہاں مانے نہیں وَعَقَ رُوحَا ان لوگوں نے اس کی ٹانگیں کار دی تو ایک بدبخت کو کسی نے جہاں جوش دلا دیا اس نے جا کر کے تو اس کو قتل کر دیا تو پھر وہ چلانے لگے آپ تو کہتے تھے کہ اگر اس کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کہاں کچھ ہوا فَقَالَ صالح علیہ السلام نے کہا تمتعو فیدارکم تم لوگ مزے اٹھا لو مزے کر لو انجوائی کر لو اپنے گھروں میں لیکن کتنے دنوں تک سلاستہ ایام واحد اسنین سلاستہ تین دنوں تک تین دن تک موج مستی کر لو بس ذَلِكَ وَاتٌ غَيْرُ مَقْزُوب یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو جھوٹ نہیں ہوگا یہ سچا وعدہ ہے تین دن بعد تم لوگوں کے حساب ہو جائے گا تو لو سوچیں کہ نئے ایسی بات ہے فَلَمَّا جَا عَمْرُنَا تَجَبْ هَمْارَا حُکُمْ آیا نَجَّئِنَا صَالِحَا تَهَمْنَے بَچَایا صَالِحَ کو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور ان لوگوں کو رحمت خصوصی سے وَمِنْ خِزِ يَوْمَيْز اور خاص دن اُس دن کی رسوائی سے خزمہ نے رسوائی اور اُس دن کی رسوائی سے یومِزٍ اُس دن یعنی قیامت کے دن دنیاوی عذاب سے بھی بچایا اور قیامت کی رسوائی سے بھی بچایا اِنَّ رَبَّكَ بَيشَكَابْكَ رَبْ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِیز وہ طاقتور ہے اور زبردست ہے یعنی عزیز ماں نے جو فیصلہ کر لے اُس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے وَاخَزَلْ لَدِينَ ظَلَمُ السَّيْحَةَ اور زاو پکڑ لیا اُن لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا کس چیز نے پکڑ لیا السَّيْحَةَ ایک چیخ نے جیسے پلاسٹ ہوتا تھا کیسے جہاں آواز ہوتی ہے ایک چیخ نے پکڑ لیا اُن لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا فَأَصْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاسْمِينَ وہ اتنی تیخ چیخ تھی کہ لوگ جو ہے کھڑے تھے تو وہ بیڑھ گئے اور سر کو نیچے کر لیے سمجھے ایسے کر کے اور کان میں اُنگلی ڈال کر کے پیشانی کو زمین پر ڈال دیے لیکن وہ آواز بڑھتی ہی چلی گئے بڑھتی چلی گئے یہاں تک کہ سب کی جان نکل گئی اوے ایسے ہی اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے فَأَصْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاسْمِينَ بس وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے مو پڑے رہ گئے اٹھ ہی نہیں پائے اور اب کیا حالت ہے جہاں پہ ہجر کا علاقہ ہے ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کیسے ہیں وہ لوگ قَأَلَّمْ يَغْنُفِيهَا وہ ایسے ہو گئے گویا کہ اس بستی میں وہ لوگ آباد ہی نہیں تھے مکان تو ہے مکین نہیں ہے امارت بتا رہے کھنڈر عظیم تھی لیکن سب فناؤں اَلَا اِنَّ سَمُودَ قَفَرُوا رَبَّهُمْ آگاہ ہو جاؤ بے شک سمود نے انکار کیا تھا اپنے رب کا اے قریش والو تم لوگ بھی انکار کر رہے اپنے رب کا اَلَا بُوْدَلِ سَمُود آگاہ ہو جاؤ فٹکار ہے سمود کے لئے تو یہاں تک ہم لوگ پہنچیں اب یہاں سے اسٹوری شروع ہوگی کس کی ابراہیم علیہ السلام کی یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کہیں مہینہ چلنا ہے ذلہجہ یہ دیکھیں خاص طور سے اسحاق علیہ السلام کی جو بشارت ملی ہے اور پھر قوم لوگ تباہی کی خبر تو وہ اسٹوری آ رہی ہے کہ سارا علیہ السلام اپنا چہرہ پیٹنا شروع کر دیں گے کہ میں بوڑھی بانچ آئیے جہاں بلکل بوڑے ہو گئے ہیں پھر لڑکا کیسے پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تاجب لگ رہا تو یہ اسٹوری انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پڑھیں گے ابھی ویڈیو لمبی ہو جائے گی جزاکاللہ